بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان تاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ بات کروں گا مارکیٹ میں بہت زیادہ نوصر باز پائے جا رہے ہیں بہت زیادہ ایسے لوگ آ چکے ہیں جو مختلف کمپنیز بنا کے عوام کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ ایچ ایف سی نے سکیم کیا دیگر کنگ کمپنیوں نے سکیم کیا لیکن اس کے بعد اب رفتہ رفتہ مارکیٹ کیونکہ آپ کو معلوم ہے مجبور پاکستانی معصوم پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے بڑا ہی آسان سا حربہ ہے کہ آپ چکنی چپڑی باتیں کریں لوگوں کو اپنی باتوں میں لجائیں انویسمنٹ لیں اور رفو چکر ہو جائیں جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو کمپنیاں اس وقت کام کر رہی ہیں ان میں ونڈر میکر ہیں وہ دو ڈاکٹر صاحبان چلا رہے ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے فیزیکل پروجیکٹس ہیں لیکن اس کے اوپر میں بات کروں گا پھر آپ کو ویلڈس کے اوپر میں بات کروں گا کہ جو جس کا کرتا درتا بتایا جا رہا ہے محفوظ شاہ ہے ویلڈس واحد کمپنی ہے کہ اس میں سارے نصرباز اکٹھے ہو گئے ہیں یہ ویلڈس واحد کمپنی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یار اس کا مالک کون ہے اس کے علاوہ ابھی ریسنٹلی چار پانچ انہوں کے ایک بی ایکس بی سمارٹ کوئن کے نام سے ایک ایپ لانچ کی گئی ہے اب ایپ ہے ویب سائٹ ہے کیا ہے وہ بھی بڑے دعوے کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں جی ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں ڈیلی انکم دیتے ہیں مختلف اس کے اوپر میں بات کروں گا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ایک تری جینئس کمپنی آئی تھی اس کے بعد وہ ٹریڈنگ کی ویب سائٹ پہ کنوالڈ ہوئی پھر اس کے بعد انہوں نے کیو ورلڈ کے نام سے ایک کمپنی شروع کی اس کے مالک کاسی مویس ہیں وہ بھی اب ویڈرال نہیں دے رہے لوگوں کو بے وقوف انہوں نے اچھا خاصہ بنایا ہے پھر آپ کو سکائی ونگز کے اوپر بات کروں گا کہ سکائی ونگز نامی بھی ایک اور کمپنی اب یہ کمپنیاں ہیں ویب سائٹ ہیں کیونکہ کمپنی میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آٹھ سے دس ہزار پہ میں یہ اپنی ریجسٹریشن کروا لیتے ہیں اسی سی پی میں اور اسی ریجسٹریشن کی مد میں یہ غریب مجبور پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں سب سے پہلے بات ناظرین کرتے ہیں ونڈر میکر کی اچھا ونڈر میکر والوں نے جو ایک فیصلہ بات کا جو ایک شخص اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے جس کا نام مہر شباز ہے اس کی اگر اصلیت میں آپ کو بتاؤں تو اس کی دو چار فوٹویں ہیں رانہ سناؤلہ کے ساتھ اور وہ لوگوں کو وہاں پہ کہتا پھر رہی جی میں رانہ سناؤلہ کا پی ایس ہوں میرے بڑے گہرے مراسم ہیں رانہ سناؤلہ کے ساتھ اس لیے مجھے کوئی ادارہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا ونڈر میکر میں ایک اور ملک نظیر ہے وہ بھی ایک کمیشن ایجنٹ ہے مہر شباز کی گھر میں بات کروں تو انہوں نے جو فیصلہ بات میں آفیس بنایا ہے وہ جگہ مہر شباز کی ہے پھر وہاں پہ مختلف جو سوکار لیڈرز ہیں جو کمیشن ایجنٹ مافیا ہے ان کو بلا کر کھانے کھلائے جا رہے ہیں اچھا سب سے مزے کی بات جو مہر شباز ہے اس نے جہاں پہ آفیس یہ ونڈر میکر کا آفیس بنایا ہے اسی کے اوپر ایک رہائش بھی بنائی ہے اور جو بھی کمیشن ایجنٹ آتا ہے وہاں پہ ان کو رہائش دی جاتی ہے اور وہ سارا ریوینیو جو ہے وہ مہر شباز کی جیب میں جاتا ہے کیونکہ وہ جو لوکیشن ہے وہ جو آفیس کی جگہ ہے جہاں پہ رہائش دی جاتی ہے کمیشن ایجنٹوں کو وہ لوکیشن مہر شباز کی ہے اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے ماضی میں بھی یہ لوٹتا رہا ہے پھر اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایک ملک نظیر جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کے پی کا رخ کیا پھر وہاں پہ لوٹ مار کرتے رہے یہ ایسے یہ لوگ باتوں میں الجاتے ہیں معصوم غریب عوام کو کہ ان کو سمجھ کوئی نہیں لگتی وقت ہے یار بڑی سچا بندہ ہے بڑا ہی کھرا بندہ ہے بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ تو ایک پڑھتا ہے جو بناوٹی پڑھتا ہے آپ کے سامنے اس کے پیچھے کتنے مہرکات ہیں یہ کسی کو نہیں پتا ونڈر میکر کے اوپر میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں یہ کمپنی ہے یا ویب سائٹ ہے اس نے سکیم کر جانا ہے خدارہ ونڈر میکر میں آپ انویسمنٹ مات کریں اس ونڈر میکر کے جو مالک ہیں ڈاکٹر صاحبان ہماری ٹیم نے بہت کوشش کی میری کوشش یہ ہے کہ جس کمپنی ہے جس ویب سائٹ کے خلاف پروگرام کرتا ہوں اس کے مالک کا موقف ضرور لوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں آپ ون سائیڈ پروگرام چلاتے ہیں ہمارا تو کام ہے کہ ہم آپ کو پہلے آگاہ کر دیتے ہیں کہ بھئی اس کمپنی نے سکیم کرنا ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں لیکن آپ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے ہمارے نزدیک یہ تمام کمپنییں جو اس وقت کام کر رہی ہیں غیر قانونی ہیں اسی سی پی میں صرف ریجسٹریشن انہیں نے کروائی ہے وہ کوئی بھی شخص آپ میں سے جو اگر لاکھوں روپے انویسمنٹ کرتا ہے آپ بھی کوئی کمپنی کھڑی کر لیں اسی سی پی میں جائیں دس ہزار پہ آپ سے لیں گے آپ کو ریجسٹرڈ کر دیں گے اور آپ کو سیٹفیکیٹ دے دیں گے اس کے بعد آپ بھی لوگوں کو لوٹا شروع کر دیں پھر آتی ہے ویلڈس کے اوپر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ویلڈس نامی جو ویب سائٹ ہے جو کمپنی ہے اس کے جو کرتا درتا بتائے جا رہے ہیں محفوظ شاہ بتائے جا رہے ہیں محفوظ شاہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ماضی میں بہت بڑا سکیم کیا تھا ان کے اوپر پاکستان آنے پر پبندی آیت کی گیا یہ جیسے ہی پاکستان کسی بھی ائرپورٹ پہ اتریں گے یہ گرفتار ہو جائیں گے انہوں نے بہت سے سو کال لیڈروں کو کمیشن ایجنٹوں کو ٹکٹ بیجے کہ آپ دوبئی میں آئیں جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ یکم دسمبر کو جو ملک نوید ہیں وہ دوبئی جاتے ہیں پانچ دسمبر کو وہ اسلام آج انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اترتے ہیں اور ایمریٹس ائر لائن کے ذریعے وہ ان کی واپسی ہوتی ہے ان کے اور بھی بہت سے ثبوت ہیں ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ملک نوید نے راجہ ریاض نے ویلڈس کمپنی جوائن کر لی ہے آلریڈی آپ کو وائس نوڈ بھی سنا دی ہیں اب اس سے آگے تو حقیقت کچھ نہیں ہے میرا کام ہے صرف آپ لوگوں کو کہ جو مجبور عوام ہیں ان کو حقیقت بتا سکوں کہ یہ لوگوں نے سکیم کرنا ہے ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے جہاں پہ ویلڈس کی بات ہے اب ویلڈس میں ایک اور بڑے ہی تھکباز میں ان کو کہوں گا اے بی لنگڑیال انہوں نے بھی انٹری ڈال لی ہے وہ بھی اب لوگوں کو راہیب کریں گے آپ ویلڈس میں انویسمنٹ کریں بہت اچھی کمپنی ماضی میں وہ لوگوں کو ترغیب کرتے تھے بھئی یہ تو بہت اچھی کمپنی ہے اس سے اور کوئی اچھی کمپنی پاکستان میں آئی نہیں ہے اب دوبارہ انہوں نے کیونکہ یہ جو کمیشنڈ ایجنٹ ہوتا ہے ان کا کام یہی ہے کہ اپنا کمیشنڈ لینا اور غریب عوام کو پسا دینا اے بی لنگڑیال دگر کئی نام ہمارے سامنے آئے ہیں ہم نے ایک آمر بشیر کا نام آپ کو بتایا تھا جو راجن پور کا تھا اس کو بھی دوباری کا ریٹرن ٹکٹ دیا گیا ہے اور وہاں پہ اس کو بھی طفل تسلیہیں دی گئی ہیں اس کو کہا گیا ہے کہ آپ ہماری ٹیم میں آجو انویسمنٹ لوگوں سے لوگوں کو جتنا بے وقوف بنا سکتے ہو بے وقوف بناو اب یہاں پہ ویلڈس کا مالک کون ہے کسی کو معلوم نہیں محفوظ شاہ سے میں نے کوشش کی یار موقف اس کا جان سکوں کہ یار خدا کا خوف کرو آپ ماضی میں رہ کے آپ نے اتنا بڑا سکیم کیا تھا وہ چائنیز کے ساتھ رہ کے اب آپ دوبارہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ونڈر میکر میں ہی ایک پرویس ہے جو پہلے ماضی میں محفوظ شاہ کی ٹیم میں تھے جب جیل سے رہا ہوتے ہیں ان کو ونڈر میکر والے ہار پیناتے ہیں کہ بھئی بہت بڑا نصرباز آگیا نصربازوں کا گروہ آگیا عوام کو صحیح طریقے سے چونہ لگائے گا اس کو ہار پینای جا رہے ہیں کہ یہ آکے لوگوں سے انویسمنٹ ٹھائے گا ناظرین اس کے بعد آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ریسنٹی بی ایکس بی نام یہ کوئن ہے اس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہے ہیں بی ایکس بی کوئن جو ہے یہ بھی ایک فراد ہے خدارہ اس میں انویسمنٹ نہ کیجئے گا سکائی ونگز کی اوپر بھی میں بات کروں گا سکائی ونگز بھی کہتے ہیں یہ ہمارا انٹرنیشنل ٹریڈ ہے پراپٹی کا بزنس ہے ٹیکسٹال کا بزنس ہے اس کے جو مالک ہیں نوید جبار صاحب اس کے اوپر ہماری ٹیم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ تھری جینئیس پھر ٹریڈنگ کی ویب سائٹ اور کیو ورلڈ اس کے جو مالک ہیں آپ کو معلوم ہے کاسیم ویس سندو صاحب ہیں یہ بھی سکیم کر کے فرار ہو چکی ہیں ویڈرال انہوں نے بند کرتی ہیں یہ تو تین کمپنیوں کے میرے نام لیے ہیں کیو ورلڈ کے اوپر بی ایکس بی کوائن کے اوپر سکائی ونگز کے اوپر اس کے اوپر ہم کل ایک پروگرام کر کے آپ کو بتائیں گے لیکن دوبارہ سے میں التجاہ کروں گا غریب مجبور پاکستانی عوام سے خدارہ یہ جو ویب سائٹ بن کے آتی ہے جو صرف بڑے بڑے پوسٹر لگاتی ہیں گاڑیوں کا انہمات کا لالج دیتی ہیں اس میں انویسمنٹ مات کریں کیونکہ ان لوگوں نے سکیم کرنا ہے اور فرار ہونا ہے یہ میرا دعویٰ ہے پاکستان میں آج تک کوئی ایسی کمپنی نہیں آئی کہ جو حقیقی معینوں میں کمپنی ہو جس کے پاس مزاربہ کا لیسینس ہو جس کے فیزیکل پروجیکٹس ہو پھر تو مانتے ہیں چلے جی انویسمنٹ کیا انویسمنٹ ڈوبے گی لیکن یہ لوگ صرف ہواوں میں باتیں کرتے ہیں کمیشن ایجنٹ جو ان کے ہیں وہ اپنی کمیشن کی خاطر لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں تو ان کمپنیوں سے بچ کے رہے انویسمنٹ کسی بھی کمپنی میں نہ کریں کیونکہ ان سب نے سکیم کرنا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہرین سیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ